پاکستان کے فارمر کریٹر آقیب جعویر کے ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ پاکستانی ٹیم کو میٹ دیتوا سکتے ہیں جی ہم آپ کو بتاتے چلے آج پاکستانی ٹیم میٹ جی چکی ہے اور انہوں لنچ بریک سے پہلے ہی کلہ کما کر دیا ہے انگلینڈ کی ٹیم کا تمام بیٹس مین آؤٹ کر دیئے اور ون ففٹی ٹو کے بہت بڑے مارجن سے پاکستان ٹیم یہ جیتی ہے لیکن اس میں یہ آقیب جعویر کی ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنی جو پیچ ہے اس کو سپین بنائیے اور جو اس کے آس پاس والا ٹریک ہے اس کو پورا ڈرائی کیجئے اور اپنی پیچ آپ سپین رکھیے تو وہ کبھی بھی نہیں کھیل سکیں گے انگلینڈ کے کھلاری کیونکہ وہ سپینرز کو نہیں اچھا کھیل سکتے جب انگلینڈ نے بھارت کا بھی دورہ کیا تھا پچھری دفعہ اور تری ٹیس میچوں میں سے دو ٹیس میچ بھارت نے اپنے نام لگائے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے کلویب نے ساری ویکٹر نکالی تھی کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں صحیح طریقے سے کھیلنا سپین باولنگ کو یہی ایک گر ہے جسے پاکستانی ٹیم جیت سکتی ہے اور اگرچہ کہ بنگردیش نے بہت بری شکست لی پاکستان نے لیکن ہم وہ چیز واپس نہیں کر سکتے لیکن ہم پاکستان کو شکست سے بچا کے ایک جیت کی طرف نہیں کرا سکتے اور کچھ ایسا ہی ہوا پاکستانی بولر ساجد خان اور نومان انہوں نے وہ کمال دکھا دیا جس کے انگریزوں کی اور سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ بہت ہی ان کی بول سپین کی اور اگرچہ کہ وہاں سے بھی پاکستانی ٹیم کی دوسری ایننگز میں اچھا کھیلنی ہوا لیکن آج ہنڈرڈ میں کچھ یعنی اضافہ انہوں نے کیا اور لگ ایسی رہا تھا کہ ہنڈرڈ کے اندر اندر پوری ٹیم آلاؤنڈ ہو جائے گی اور کچھ ایسا ہی ہوا اس پر اپنا کومنٹ ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا کیا آکیب جعوید ہیں اور ان کو کرائیڈٹ دینا چاہیے پاکستانی اس جیت کے لیے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں تیسرے ٹیس میک میں بتائیے گا کیسی پیچ بنانی چاہیے آپ کا کومنٹ والے بہت امیت رکھتے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے